اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیچئے گا السلام علیکم ناجرین حقائق ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کی گوستر مائلہ سلطان سب سے پہلے تو قوم کو اہل وطن کو تیہتر ویومِ ازادی بہت بہت مبارک ناجرین ہم نے ان تیہتر سالوں میں کیا گھویا کیا پایا اور آج پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے کیا عمران خان قائد عظم کے پاکستان کو واپس لاسکیں گے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج میاں وحید صاحب سے جو کہ گورنر پنجاب کے کارڈینیٹر ہیں وحید صاحب پشام دی وحید صاحب اس موقع پر جشنی ازادی کے موقع پر آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو آج جشنی ازادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ نے کہا کیا کھویا کیا پایا میں سمجھتا ہوں کہ تیہتر سال سے پاکستان اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پرانے جو لوگ ہیں ہماری عمر کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر نظریہ کی سیاست کو یا جنہوں نے اس ملک بنتے ہوئے دیکھا ان کو بتائے کہ سکسٹی کی دہائی تک پاکستان کہاں پہ تھا اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے اور آج تک مجھے پچھلے دنوں اسی طرح کسی چینل پہ پوچھا گیا کہ جی آپ پہلے اتنے متحرک نہیں تھے اب کیوں ہوئے ہیں تو میں نے انہیں یہی بات بتائی کہ میں پچھلے کئی سالوں سے خاص طور پر ایٹی فائپ سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگوں کی اس میں جگہ ہی نہیں بن رہی تھی کیونکہ اس ملک کے اندر نظریہ کی سیاست کو ختم کر دیا گیا سوائے اس کے پیسہ لوگ مار اور یہاں پہ چترہ ہٹ کی سیاست اور احتیار اور صرف اسمبلیوں تک جانا مقصد رہ گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ اس ملک کے اندر اس ملک کے نوجوان کو اس ملک کی یوت کو یہاں پہ وہ ایک دوبارہ وہ جو نظریاتی جو ہم تائد آزم رحم اللہ کا جو فرمان تھا جس وجہ سے یہ ملک مارز وجود میں آیا جو دو قومی نظریہ تھا اس پہ بات کرتے ہوئے آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے لئے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے خاص طور پر پاکستان کے لئے اور آج ایک سب سے بڑا میں اس یوم ازادی پہ ایک سب سے بڑا جو بات کرنا چاہوں گا جو تحفہ اس ملک کو جو کسی کی جورت پہلے میں وہ تھا پاکستان کا میپ آپ نے دیکھا کہ آج افیشل میپ ہم نے اور یہ کریڈٹ جو ہے امران خان کو جاتا ہے یہ کریڈٹ پی ٹی حکومت کو جاتا ہے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اس کا میرے تھال میں اپوزیشن جو پارٹیز ہیں وہ بھی امران خان صاحب کو اس پہ اپریشیٹ کر رہی ہیں اپریشیٹ دیکھیں اپوزیشن کا کام تو خیر اپوزیشن ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اگر انہوں نے اس پہ اپریشیٹ کیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ ذریعی ملک ہونے کے بعد یہاں ہمارے ساتھ جو وہ رہا تھا جو آپ نے لہور کا موسم یہ کرونا سے پہلے دیکھا سبجیوں کے اندر کیا ہوتا رہا وہ گرین پاکستان کی جو بات کی وہ امران خان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے گرین پاکستان کا اور پھر پہلے آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں اس کے بعد آج پورے پاکستان کے اندر جس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے راوی ریور اربن ڈویلمنٹ کا جو پروجیکٹ دیا ہے یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا کہاں اس کے بعد انہوں نے کامیاب جو جوان پروگرام جو دیا اس ملک کو احساس پروگرام پناہ گاہیں اس کے بعد دیمٹ کا جو ہے یہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امران خان اس پاکستان کی بات جو نیا پاکستان کہہ رہا تھا یہ وہی پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا قائد آزم کے پاکستان جس طرح سے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر امران خان صاحب کو قائد آزم کے ساتھ بہت تشبیر دی جاتی ہے اور لوگوں کا یہی معنی ہے کہ وہ قائد کے پاکستان کو واپس دے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری سیاست اسی طرح جس طرح جس طرح سے جب سلتہالیس کی اور اس کے بعد جو سکسٹی تھا کہ جس طرح سے پاکستان نے ترقی کی اگر اس طرح جائیں گے تو یہ بالکل امران خان ہی ہے جو اس طرف لے کے جائے گا اور آج ایک اور مبارک بات جو ہے قوم کو جو آج آپ نے پتا بڑی ہم پہ تنقید ہو رہی تھی وہ تھی بھی آرٹی پہ آج پوری قوم کو جانو اس پہ اور خاص طور پہ امران خان اور خاص طور پہ کے پی کے گورنمنٹ کو اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے بڑا کریٹسائز کیا جاتا تھا بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا حکومت کو بی آرٹی منصوبے کو لے کر تو اب اگر اس منصوبے کا پتاہ کر دیا گیا ہے تو اس پہ آپ کیا آپ پیشن پارٹیز کو میسیج دینا چاہیں گے میں انہیں یہ بتانا جاتا ہوں کہ اس کو اس بی آرٹی کو اور لاہور کی میٹرو کو آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے آپ نے دیکھا کہ اس پہ جو 27 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے ساتھ سر خالی یہ نہیں کیا ایک تو یہ بسیں ذاتی پاکستان کی ملکیت ہیں یہ کوئی ہم نے اس پہ امام کا بیسہ ہے یہ یہ بلکل نہیں بسیں خریدی ہیں بلکل 128 بسیں تو اس پہ چلیں گی جبکہ 220 بسیں ہیں جو ساتھ میں جو ہے نا باقی روٹس پہ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں وہاں پہ بھی چلنا ہوگیے اس کے اندر یہاں پہ تین جو ہے نا وہ شاپنگ مال جو ہے نا پلازے بنائے جا رہے ہیں جنس کی انکم جو ہے نا وہ اس سے یہ چلے گا اور اس کی جو ہے نا پاسٹ جو ہے اگر آج کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک تو تین گناہ بڑا پراجیکٹ ہے لاہور سے تین گناہ بڑا پراجیکٹ ہے اور یہ چار لاکھ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اس کا روز کا ہے جبکہ لاہور کے لیے صرف ڈیڑھ لاکھ کی اس کی پیسٹی ہے یہ سارے کا سارا اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ تیرہ کلومیٹر جو ہے نا یہ اوپر جو ہے نا وہ ہے زمین سے اور تین کلومیٹر یہ جو ہے نا زمین کے جو ہے نا وہ انڈر ڈاؤن جو ہے نا اس کو کیا ہے جبکہ لاہور کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ضرورت بھی تھی اسارے قدیمہ والے بھی گئے انوائرمنٹ والے بھی گئے اور یہاں پہ ہماری تنظیموں نے بھی اس کے اخلاف بات کی کہ جو ہمارا لاہور کی بہت قیمتی امارتیں بہت سے ہمارا زرصہ تھا وہ اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے آپ اس کے لئے مار روڈ ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں پہ اتنی بلڈنگز جو ہیں وہ ڈاؤنج ہو جاتے ہیں انہوں نے اس کو چاہیے تھا کہ انڈر گرونڈ لے جاتے ہیں لیکن ان کو جلدی بہت ہوتی ہے آپ کو بتا ہے یہ صرف الیکشن کے لئے کام کرتے ہیں اور ہمارا پروگرام کام نہیں بھی یا پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا کبھی الیکشن کے لئے نہیں ہے یہ ہے اس ملک کے لئے جو اس ملک میں اس قوم کی بہتری کے لئے ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اس کو فائدہ اور ابھی دیکھیں جیسے میں نے سارے پروگرام آپ کو پہلے گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے سمرات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آپ نے دیکھا کہ یہ خان صاحب کے آنے کے بعد یہ ممکن ہوا کہ یہاں پہ آپ پوری دنیا کے اندر آج پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنل رلیشنز ہمارے بہتر ہو گئے انٹرنیشنل رلیشنز کی بات آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ نے انڈیا نے آپ کو ہندوستان نے آپ کو اکیلا کرنے کی کوشش کی لیکن یہ امرانہاں کا ویجن تھا یہ امرانہاں کی قائدانہ جو صلاحیت تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ پورے کے پورے اس وقت کھٹے کے اندر جتنے ملک ہیں ایران ہو افغانستان ہو بنگلہ دیش ہے بھوٹان ہے نیپال ہے اس وقت تمام چائنا تو خیر آپ کا ہے ہی ساتھی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ کھڑیں گے آپ کی کانیاب جو خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہے اور اس کا سارے کا سارا قرارت میں آپ کا تفاہم حدود ہوں گا کہ یہ ان کی پالیسی کرنے کی جائے صحیح عوام کو بہت بہت مبارک ہو بی آر ٹی منصوبے کا احتتاہ کر دیا گیا ہے اور یہ پی ٹی آئی گورمنٹ کا کہلیں کہ خوش آئین انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا اور جیسے انہوں نے گنوایا کہ اس کی کاؤس جو ہوگی وہاں پر تو شاپنگ مالز بنیں گے انہی سے نکالی جائے گی عوام کے اوپر اس کا برڈن نہیں ڈالا جائے گا وحید صاحب آخر میں آپ جاتے جاتے ہیں قوم کو کوئی بات کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دیجئے گا میں ایک تو سب سے پہلے اپنی پوری قوم کو جو جشنِ ازادی منا رہی ہے ایک تو میں بلکل یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس موقع پر کرونا کبھی ضرور دیہان میں رکھیں ایس اوپیس کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ جو ہے نا وہ اس میں تمام جو ہے نا وہ جو ایک آسن طریقے کے ساتھ اس کو منائیں بجائے اس کے کے سیلینسر نکال کے آپ لوگوں کو تان کریں آپ اس میں خاص طور پر پودے لگا کے جو بہت ضروری ہے یہاں اس وقت آپ جہاں پہ جھنڈا لگانا ہے وہاں پہ آپ پودے بھی لگائیں تک اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اس ملک کو فائدہ ہوگا اور دوسری بات میں جو کہہ رہا ہوں جو ہمارا کپتان اس وقت آپ نے دیکھا کامیاب جوان پروگرام میں جو ہم نوزوانوں کے لئے کرزوں کا کر رہے ہیں اس کے بعد پناہ گاہوں کا ہے بھائی صاحب یہ کرزوں کی رقم بھی بڑھا دی گئی ہے اب تو وہ کافی زیادہ جو اس کو دبل کر دیا گیا ہے وہ پچاس لاکھ سے بڑھا کر میرے کار میں دھائی کروڑ تک دھائی کروڑ تک چلا گیا ہے اور اب یہاں انشاءاللہ جو ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جو ہمارا کپتان ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے وہ دیکھیں کہ آج جو ریاست مدینہ میں ہوتا رہا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو اس ملک میں جس طرح سے باقی جو ریاستیں جہاں پہ جو پلائی ریاستیں ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیدا ہونے والا بچہ اس ریاست کا اس کے دودھ کا اس کی ایڈوکیشن کا اس کی ہر طرح کا وظیفہ وہاں سے اسے ملتا ہے اس کا خرچہ ریاست برداشت کرتی انشاءاللہ آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے نا اس کو بھی وظیفہ اسی طرح دلے گا جس طرح اس طرح سے باقی جاستوں میں ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام سارے کے سارے انشاءاللہ عمران حان کی قیادت میں بھی کیا ہی گومنگ کرے گی اور انشاءاللہ ہم اگلا جب جشنِ ازادی منا رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کہیں بہتر کوزشن میں ہم لوگ ہوں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں آخر میں ایک بات جو ہے نا اپنے تمام سننے والے دوستوں اور پاکستانیوں سے ایک افیل بھی کرتا جاؤں کہ جب آپ چودہ اگست منا رہے ہوں خوشیاں منا رہے ہوں تو تشویر کے لئے دعائیں کریں وہ ہمارا حصہ ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں وہ پاکستان ہے وہ پاکستان کے لئے جانے دے رہے ہیں وہ پاکستان کے لئے اپنا کون بہا رہے ہیں اور آزادی کی قیمت جو ہے نا وہ اس سے پڑھ کے اور ہو نہیں سکتی جو وہ دے رہے ہیں اور وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آج نہیں کہ میں کئی سالوں سے مجھے جہاں موقع ملتا ہے کسی تقدریر میں جانے کا جانا تشویر کے لئے بات ہوتی ہے تو میری ہر جگہ بے ایک بات ہوتی ہے تشویر بنے جانے تشویر ہے پاکستان کے لئے ہمارے پرائید نے کہا تھا یہ شہرگ ہے اور شہرگ کے بغیر جسم نہیں ہوتا اس لئے وہ پاکستان کی لگ رہے ہیں وہ پاکستان کی طلبانی ہیں دے رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اگلے سال جب ہم جشن ازادی منائیں تو وہ ہمارے ساتھ وہاں بھی پاکستان پر انداز رہے ہیں انشاءاللہ ناظرین ان پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اپنے خوشیوں میں کشمیری بھائیوں کو ضرور یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی